حضور نے فرمایا ہر آدمی جو ہے وہ نگاہبان ہے اور ہر آدمی جو ہے اپنی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی ہر آدمی جو ہے اس کے بیوی ہیں بچے ہیں نوکر ہیں مولا سب کے بارے میں اللہ ان کو سے قیامت میں سوال کریں گے کہ تم تو تحجیت پڑھتے تھے لیکن بیوی بھی نماز پڑھتی تھی کہ نہیں تم نے اولاد کے بارے میں کیا کیا اگر کوئی ملانر ہے فیکٹری والا ہے کار کھانے والا ہے تو کیا تمہارے ملدود نماز پڑھتے تھے کیا تمہارے ملازم نماز پڑھتے تھے ان کے لیے تم نے کیا انتظار وہ قیامت میں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو تنخواہ لے کہ تم کام لے سکتے ہو تو اللہ کا کام نہیں لے سکتے ما شاء اللہ سبح ما شاء اللہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان جو دار کفر ہے وہاں اتفاق سے میں گیا بمبئی کا علاقہ باندھرا کا علاقہ مشہور ہے وہاں گیا تو واپس آ رہا تھا دوسرے دن تھا میں نے کہا بچوں ہوں ہی لے کوئی شاپنگ واپنگ کر دوں وہ بچے تو جتنا بھی ہونا پھر بھی کہتے ہیں بھی کیا لائے تو ایک بہت بڑا شاپنگ پلازہ تھا اس کے اندر ہم چلے گئے ما شاء اللہ جو جو ٹی نے ہم نے خرید نہیں تھی نا وہ بھی ساری وہاں موجود تھا میں نے ان سے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے تو آپ کے ہاں آپ کے اس پلازے میں کوئی واشروں کو انتظام ہے ان کا حضرت بلکل انتظام ہے ایک آدمی ان کا آیا مجھے لے کے وہ تیسری یا چوتھی منزل تھی اوپر چلا گیا ما شاء اللہ بہترین مسجد بنی ہوئی بہترین نید کلین ہمام اور اس میں انڈین ہمام بھی اور انگلیش کموڈ بھی اور وضو کے لیے کھڑے ہو کے وضو کرنے کے لیے بھی انتظام اور اگر بیٹھے تو کرسیاں بڑی ہوئیں اس میں بیٹھ کے بھی وضو کرنے کا انتظام ہے مسجد میں کالین بچھا ہوا ہے مسلے بچھے ہوئے ہیں اتنا دل خوش ہوا میں نے کہا جب ہی ان نے کہا تھا تو ہمارے جو اس پلازہ کے مالک ہیں ان کی حکم ہے کہ نماز کے وقت ہر چیز بند باقیدہ ایمان رکھا ہے باقیدہ آزان ہوتی ہے باقیدہ جماعت ہوتی ہے اور جو ملازم تین دفعہ غیر حاضری کرے اور عذر نہ ہو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے انہیں کہا رمضان المبادر کے اندر باقیدہ ترابی ہوتی ہے باقیدہ با جماعت وطر پڑے جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی دس منٹے کے لیے درس قرآن بھی ہوتا ہے انہیں کہا حضرت پورا انتظام ہے ہمارے مولی صاحب پہل گئے ہیں ورنہ آپ کو ہم ملاتے ہیں تو میں نے الحمدللہ وضع کیا سکون سے اتمینان سے انہیں کہا حضرت ابھی مغرب کی ازان میں ادھا گھنٹا ہے اگر آج ہمیں آپ نواز پڑھا دیں تو کیا حضرت ہے آپ نے بھی پڑھ دی ہے اور ایک دفعہ آپ ٹریفک کے ایسے سمندر میں پھنس رہی ہے نا انشاءاللہ آپ ہی شاہ کے بعد پہنچیں گے جہاں جانا ہے آپ میں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں جماعت کیوں چھوڑے اتنے میں نے کہا بھی میں چیزیں دیکھ رہوں میں نے کہا جہاں ٹھیک ہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے تو ازان ہو گئی میرا موپر جلے گئے سکون سے الحمدللہ الحمدللہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد جناب ہم اترے میں نے کہا بھی انکیزوں کا سوری پیک ہو چکی تھی ماشاءاللہ تو میں نے کہا ان کا بل بنا اور انہیں کہا حضرت بل تو ان کا نہیں ہے میں نے کہا بھی کیوں نہیں وجہ کیا انہیں کہا جی مالک صاحب اسی دیر چھپ گئے نماز تو انہیں آپ کے پیچے پڑھی ہے لیکن انہیں کہا مکی صاحب سے بل نہیں لینا چاہے میرا سارا پلادہ بھی لے جائیں میں نے کہا دیکھیں بات سنو تمہارا مالک سخی ہے اللہ اس کو جلائے خیر دے لیکن میں بلوچ اور زدی آدمی ہوں میں بغیر پیسے کے بلکل نہیں لوں گا یہ پڑھا ہے سمانا سرابہ لے کھونگا نہیں لینا الحمدللہ میں سعودہ میں نہیں آیا تھا گھادیا میں نہیں آیا تھا یہ تو شریعت میں حرام ہے حدیعہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے من غیر تم ان ولا اشراف نفسن تمامی نہ ہو اور نفس در متوجہ بھی نہ ہو اور کوئی حدیعہ پیش کر دیں ٹھیک ہے قبول کرو سنت ہے میں تو سعودہ میں نہیں آیا ہوں انہیں کہا جی بھارا ہم تو پیسے نہیں لے سکتے انہیں کہا ٹھیک ہے نہ لیں میں بھی چیزیں نہیں لے سکتے ہم چلے آئے بھارا دوستوں نے کہا حالت پھر کسی اور پلازے سے میں نے کہا جہاں چھوڑو سب جگہ یہ ہی ہوگا اب لیتے ہی نہیں اچھا ہوا جان چھوٹ گئی بچے پوچھے جو میں کہوں گا گیا تھا نفس اچھا وہ بھی کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا سمجھدار آدمی تھا اللہ اس کو اجزائے خیر دے رزق و محال میں برکتہ فرمائے میں جب آوائی جہاز میں سوار ہو گیا تو ائر ہسٹس نے مجھے اتنا بڑا پیکٹ اٹھا کے دیا انہیں کہا عادت مجھے کپڑے آپ چھوڑا ہے تھے انہیں کہا اب تو آپ کو خیال نہیں ہے انہیں کہ آدیہ ملے گا اب آپ کو خیال نہیں ہے انہیں جہاز میں پہنچا دی میں نے کہا بی بی اللہ تجھے بھی جہاز دے میرے لیے تو پھر مسئلہ ہے کہ میں ریاض اتروں گا جہاز سے پھر جدے والے جہاز میں بیٹھوں گا اتنا بڑا پیکٹ میرا کوئی چاہچا اٹھائے گا میں یہ سامان لے کے پھر در مجھے نہیں چاہیے انہیں کہا اچھے جی ہم آپ کو جدے پہنچ رہے ہیں ہم انتظام خود کریں گے اگلی فلائٹ پہ میں خود کسی یہ ہرسٹس کو دے دوں گی وہ آپ کو جدہ ائرپورٹ کے اتر کے کلیر کرا کے مگریشن کے باہر پیش کریں میں نے کہا پھر میں لے جاؤں گا تو یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا دی بیر آدمی وہ ہر چیز بھول جاتی ہے اللہ 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 بڑے بڑے دہریہ بڑے بڑے کافر مشرک اے او مائی گاڈ ان کو بھی اس وقت پر خدا یاد اللہ نے فلم ہے ابھی یاد کر رہے ہو بڑے دہریہ